بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین إلى قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام صدیق اکبر فاروق حاضر امہ آلم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ان کے قول کو ہزیان اور حجر اور بکباس کہا گیا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی آل پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رو گے کبھی بھی گمرا نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز کوسر پر پہنچ جائیں گے لیکن ان کے بعد اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور اہل بیت کے مقابلے میں ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لمحوں کے لئے بھی دیکھ لیا ہو وہ صحابی ہے اور پھر وہ نہ غلطی کر سکتا ہے وہ ہدایت کا تارہ ہے اس سے دین لیا جائے گا اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی اسے براء نہیں کہا جا سکتا جبکہ یہ چیزیں قرآن مجید اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل کی جو ان کی بارگاہ اغدس میں بیٹھا اسے تو زیادہ پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے بجائے یہ کہ یہ کہا جائے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ان کے جرائم کا ذکر کرنا اور ان کے مظالم کا ذکر کرنا غلط ہے کیونکہ وہ بڑی ہستیاں تھے تو جب بھی کسی ظالم کو بچانا ہو تو عموماً دو کام کیے گئے عالم اسلام میں ایک تو یہ کہ یہ صحابی ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن چکا ہے ان کے معجزات کو دیکھ چکا ہے ان کی کرامات کو دیکھ چکا ہے تو اس کا ایمان زیادہ محکم اور مضبوط ہونا چاہیے اور اس کا عمل بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے آج کل کے یا اس زمانے کے عام انسانوں کی نسبت لیکن عام طور پر اس کے برخلاف کہا جاتا ہے کہ عام شخص پر اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے چند لمحوں کے لیے دیکھ لیا ہو تو یہ خود ایک ڈسکسبل چیز ہے کہ اصحاب کی تعریف کیا ہے اور اصحاب کی تعریف نہ قرآن میں بیان ہوئی اور نہ ہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئی صحابی ہوتے کون ہیں عموماً کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا وہ ہو گئے صحابی اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے اہلِ بیعت پر ظلم کیا انہیں صحابہ کہہ کے بچا لیا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ جی انہوں نے اجتحاد کیا تھا اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ یہ ایام مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کی ایام ہیں اور ان کا قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اسے صحابی کہہ کے بچایا جائے لہٰذا پہلے مرحلے میں ہم گفتو کرتے ہیں کہ اسے صحابی بھی کہا گیا آپ کے سامنے کتاب ہے التوزی لشرح جامع السحی اور جل نمبر ہے عشرون یعنی بیس اور صفحہ نمبر ہے تین سو چار اور ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے قتلہ عبد الرحمن ابن ملجم الفاتق و ان ذکرہ فالصحابہ کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو قتل کیا عبد الرحمن ابن ملجم نے گو کہ ذکر ہوا ہے اس کا اصحاب میں اب آپ کے سامنے کتاب ہے تجرید و اسماء السحابہ الحافظ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان بالقائماز زحبی شیخ زحبی کی جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے تھری ففٹی سکس اور اصحاب کی جو پوری فیرس انہوں نے بیان کی ہے اس میں ان کا نمبر ہے تھری سیون ایٹ ٹو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی قاتلو امیر المؤمنین علی کہ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی جو قاتل تھا امیر المؤمنین علی کا ذکرہ ابن یونس انہوں قراء علی ماز بن جبل ابن یونس نے کہا ہے کہ اس نے پڑھا ہے ماز بن جبل سے اب یہاں پر یہ جو فیرس تھا یہ اصحاب کی ہے اس میں جو نام ہیں اصحاب کے ہیں لہٰذا یہ بھی بعض کے نزدیک صحابی تھا اب آپ کے سامنے الاسابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر اسکلانی کی اور جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے ایٹی فائیو یہاں پر جو اصحاب کا نمبر ہوا ہے یہ ہے سکس تھری نائن سکس اور یہاں پر ہیڈنگ آپ کے سامنے واضح ہے ادرک الجاہلیہ وحاجرہ فی خلافت عمر وقرہ علی ماز بن جبل ذکرہ ذالک ابو سعید بن یونس کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلیت کے دور میں درک کیا تھا اور اس نے حجرت کی جناب عمر کے زمانے میں وقرہ علی ماز بن جبل اور پڑھا یہ ماز بن جبل سے اور اس کا ذکر کیا ہے سعید بن یونس نے اور پھر یہ بڑے خبارج میں سے ہو گیا اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اس امت کا شقی ترین فرد ہے اس نس کے ذریعے سے کہ جو ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ شقی بنا کس کے ذریعے سے قتل علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وقتلہو اولادو علی اور پھر سزا کے طور پر اولاد علی نے اسے قتل کر دیا اور یہ سب کچھ ہوا رمضان کے مہینے میں ذکرہو زہبی فی تجرید وہ جو ہم نے حوالہ دیا دوسرے نمبر پر اس کا ذکر یہ بھی کر رہے ہیں کہ زہبی نے تجرید میں اس کا ذکر کیا ہے اصحاب کے درمیان کیونکہ یہ اصحاب کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور پھر یہ اپنا نظریہ دیتے ہیں وَلَيْسَ بِأَحْلٍ أَنْ يُذْكَرَ مَا أَحْا أُلَائِ لیکن یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ اس کا ذکر اصحاب میں کیا جائے اب یہاں تک تو پتا چلا کہ اس کو اصحاب بنا کر کچھ لوگوں نے دیفنس کی کوشش کی اور شاید یہی وجہ ہے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ کہلے حدیث آلہ مدین نے جب مولانا تقی مہندوی صاحب نے آمال لعلت القدر میں ذکر کیا کہ اس کا ایک عمل یہ ہے کہ سو دفع کہا جائے اللہم لن قتلت امیر المؤمنین تو انہیں برا لگا اور انہوں نے کہا کہ جی کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی جس پہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا کہ قرآن مجید میں سورہ کوسر بھی ہے ابتدا کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ شیطان سے براعت کا اظہار کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تعریف جن کی ہونی چاہیے ان کی تعریف ہے اور جن کی مضمت ہونی چاہیے ان کی مضمت ہے اور خداون تبارک وطالہ نے بھی خود ابو لحب کے لیے واضح کہا تبت یدہ ابی لحب وطب تو یہ کہنا کہ صرف تعریف کی جائے اور برے کو چھوڑ دیا جائے تو یہ روش قرآن اور تعلیمات انبیاء علیہ السلام에요 خصوصا تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے اب یہاں بر ہم توجہ دلائیں کہ اگر ابن ملجے میں مرادی لعنت اللہ علیہ اور اللہ سبحانہ وطالہ کی لعنت ہو تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام عوصیہ کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے دشمنوں پر اور خداون تبارک وطالہ اور تمام ملائکہ اور تمام انبیاء اور تمام ان کے عوصیہ اور تمام مومنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و علی محمد علیہ السلام پر تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے نساب میں جو اشیو اٹھایا گیا کہ جب بھی اصحاب کا نام لیا جائے تو ان پر رضی اللہ کہا جائے گا تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اشیو اٹھایا جائے کہ یہ خبیص اور پلیت شخص یعنی ابن ملجم المرادی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشق الابلین والآخرین کہا کہ یہ اول و آخر میں سب سے زیادہ شقی اور بدبخترین فرد ہے تو اب اگر کوئی اس کو صحابی مانے تو کیا اس پر بھی رضی اللہ اس کو بھی رضی اللہ کہا جائے اسی طریقے سے ہم ڈسکس کر چکے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آیا اور جو بھی مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آیا بلا شک وہ منافق تھا لہذا اصحاب اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے لیکن اگر ان سب کو اجمعین کہہ کے شامل کیا جائے تو یہ تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں لہذا اگر کوئی اس شخص کو یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو صحابی کہے اور پھر یہ چاہے کہ ہم اسے برا نہ کہیں تو یہ ناممکن ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم لوگ ان لوگوں کو ڈسکس نہ کرتے تو آج ممکن ہے کتابوں میں عبد الرحمن ابن ملجم کے لیے بھی لکھا ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سے اور لوگوں کے لیے بھی لکھ دیا بلا شک عبد الرحمن ابن ملجم وہ فرد ہے کہ جس نے تیسرے مرحلے پہ مولا امیر المومنین سے مقابلہ کیا کیونکہ پہلی جنگ جناب عائشہ نے مسلط کی دوسری معاویہ نے مسلط کی اور تیسری خوارج نے اور پھر یہ شخص بھی خوارج میں سے ایک فرد تھا لہذا نہ تمام اصحاب پر رضی اللہ کہا جا سکتا ہے اور جمعین تو بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا اور اگر ان جیسوں کوئی صحابی سمجھتا ہے تو پھر تو ہم اس پر کھل کے لانت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تمام سادے مسلمانوں کو بتائیں گے کہ جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایک لوپ ہول نکالا جاتا ہے ان کے دفاع کے لیے اب آپ کے سامنے کتاب ہے فضائل السحابہ امام احمد ابن حنبل کی جلد نمبر ہے تین اور یہاں پر روایت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اشق الاخرین وہ ہوگا کہ جو تمہیں قتل کرے گا اب یہاں پر دیکھیں العیسال فی محلہ بالآثار یہ ایک ناسبی فرد اندلس کا جس کا نام تھا ابن حضم اندلسی جلد نمبر ہے گیارہ اور یہاں پر یہ کہتا ہے وَلَا خِلَافَ بَنِ أَهْدٍ مِنَ الْأُمَّتِ فِي أَنَّا عَبْدِ الرَّحْمَانِ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم نے جو علی رضی اللہ عنہ کو مارا بقول اس کے وہ اس نے تعویل کی اور اجتہات کیا تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے مجرموں کو بچانے کا کہ جب کسی سے کچھ ہو جائے مثال کے طور پر کہا جائے کہ جنگ جمل میں اتنے لوگ مار دئیے گئے کہا جائے جی اجتہات کیا تھا غلطی ہو گئی جنگ سفین میں اتنے لوگ مار دئیے گئے کہا جائے کہ جی اجتہات کیا تھا غلطی ہو گئی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے قریب تھے اور یہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیں اور اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے یہ بلکل ایسا ہے جیسے کہ کوئی کسی علاقے پر ایٹم بم گرا دے امریکہ والوں نے ایٹم بم گرا دی اور جاپان سے کہے سوری تو یہ بھی بلکل یہی والی بات ہے کہ جی اجتہات کیا تھا غلطی ہو گئی البتہ یہاں پر یہی کوشش کیے ابن حضم نے کہ اجتہات کیا اور غلطی ہو گئی کیونکہ ان کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ اجتہات جو ہے وہ یا خطا ہے یا ثواب ہے اب اگر غلطی ہو گئی تو اس کا ایک ثواب ہے اور اگر صحیح کام ہوا تو اس کے دو ثواب ہیں پس یہاں پر ابن حضم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قاتل جو تھا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس نے تعویل کی اجتہات کیا اب اگر اس نے صحیح مارا تو اس کو دو ثواب ملیں گے اور اگر غلط مالا مولا امیر المؤمنین کو تو اس شخص کے حساب سے اسے ایک ثواب ملے گا تو یہ ہے بیک گراؤنڈ کہ وہاں پر صحابی بنا کر بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہاں پر تعویل اور اجتہات کے نام سے اس کے کام کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری یہ جو عالم اسلام میں کھیل شروع ہوا کہ جرائم کرنے والوں کو ایک اسکیوز دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو انہوں نے تعویل کی یعنی اجتہات کیا تو سب سے پہلا یہ جو کام ہوا تو آپ کے سامنے جلد نمبر تین تاریخ تبری اور صفحہ نمبر ہے دو سیون ایٹ اور سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں ہیڈ لائن جو ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ہے تو وہاں پر ہے تعویل فا اختہ کہ جب خالد ابن ولید نے مالک ابن نویرہ کو قتل کیا اور ان کی بی بی کی عزت کو پامال کیا سروں کو کٹ کے کھانا پکانے کیلئے استعمال کیا تو جناب عمر نے جب یہ خالد واپس آیا تو کہا کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو انہیں زنا کیا ہے مسلمان عورت سے تمہیں رجم کرنا ہوگا تو اس پہ جناب خلیفہ ابل نے کہا تعویل فا اختہ اے عمر بس خاموش ہو جاؤ خالد نے اشتہات کیا اور غلطی ہو گئی اب آپ تصور کریں کہ پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا عدالت کا نظام نہ ہو کہ اتنے بڑے پیمانے بھی وہ قتل عام کر کے آ جائے اور حاکم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں اب اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے تاریخ تبری جل نمبر دو حصہ دو نفیس اکیڈمی اور صفحہ نمبر ہے سوینٹی نائن یہاں اس کو آپ پوس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مالک ابن نویرہ کے جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا البتہ ہے جو بھی کچھ کیا گیا حضرت ابو بکر کا حکم تھا کہ جاؤ اور زکاة مانگو اور اگر نہ دیں تو جلا دو اور مار دو اور جو چاہے کرو تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر اسی میں دوسری لائن پر ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ اوپر سے پڑھ دیتے ہیں اس معاملے میں عمر نے بہت اسرار کیا مگر چونکہ ابو بکر اپنے امال اور آدمیوں کو کبھی قید نہیں کرتے تھے انہوں نے عمر سے کہا عمر اب اس معاملے میں خاموشی اختیار کرو خالد سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے یعنی ایک صحابی کو قتل کر کے اس کا سر ایٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا اور ان کے ساتھ اور بھی بعض صحابیوں ان کے لوگوں کو مسلمانوں کو مارا ان کی بیوی کی عزت لوٹ لی اور آخر میں کیا آرگومنٹ دیا جا رہا ہے آخر میں کیا حاکم اسلامی کی جانب سے نظریہ آ رہا ہے کہ یہ خالد نے اجتہاد کیا غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ اس طرح سے لوگوں کو بچانے کا کام کیا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آئندہ زمانے میں عبد الرحمن ابن ملجم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشق الابلین والآخرین کہا اس کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے کیوں کہ اس وقت ایک جانب دشمن کام کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر دشمن اہل بیت کا دفع کریں تو دوسری جانب ہمارے درمیان لوگ بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے بنے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کا ذکر ہو ممبروں سے اور فضائل اہل بیت کم ہو جائیں اور دشمن اعتراض کر کر کے شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کر دیں اور ہماری طرف سے جواب نہ ہو بلا شک تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے اور جتنے بھی مسلمان فرقین سب ہمارے بھائی ہیں جان ہیں اور خصوصاً اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ان کے قدم ہماری سرانکھوں پہ تو عوام اہل سنت سے ہمارا کبھی بھی کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور اتحاد در حقیقت ہمیشہ سے تھا اہل سنت اور شیعوں کے درمیان اور ہمیشہ رہے گا اور رہنا چاہیے ان کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے اختلاف اور اہل بیت سے دشمنی کا درس دیتے ہیں ان کے ملہ لہذا جس معاشرے میں یہ دشمن اہل بیت اور نواز سے ملہ ہوتے ہیں وہاں پر اختلاف ہوتا ہے لہذا جب اتحاد کی بات ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ملہ چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل حدیث ہوں یہ تو آپ اس میں دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اب تو عالم یہ ہے کہ سعودی عرب کے اہل حدیث دیوبندیوں کو بھی کافر کہہ رہے ہیں خصوصاً شیخ احمد سرہندی جیسوں کی وجہ سے کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ محمدیت کا زمانہ ختم ہو گیا اب اس کا کیونکہ نام احمد تھا تو اس نے کہا کہ اب ولایت احمدی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے تقریباً وہی مرزا غلام احمد والی باتیں جو سرہندی نے کی تھی تو عوام شیعہ اور اہل سنت میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا یہ اختلاف ہمیشہ دشمنان اہل بیت اور جو نواسب کے علماء تھے انہوں نے کیا لہذا ازاداری امام حسین ہو یا ازاداری اہل بیت علیہم السلام ہو اہل سنت ہمیشہ آتے رہے پرابلم اگر کریئٹ کیے ہیں اختلاف اگر کسی نے ڈالا ہے تو ان ناسبیوں نے اور اہل بیت کے دشمنوں نے اور با الفاظ دیگر شاتے میں رسول اور شاتے میں رسول کے ماننے والوں نے ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر پر حملے کی ہیں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ تمام انسانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ادیان اور مذاہب میں جو نظریاتی اختلافات ہیں انہیں نظریاتی اور علمی طریقے سے حل کریں اور کسی کی بھی جان مال عزت عبرو کو خطرے میں نہ ڈالیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین